بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سیمٹ دو ہزار چوبیس کی بیس چوبیس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک اور عزاز نگران وزیراعظم نے خطاب بھی کیا جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا دیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دے لیتی سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز بشیر صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ سر پہلی عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا نقاط پاکستان کے لیے یقیناً ایک عزاز کی بات ہے نگران وزیراعظم نے کل خطاب بھی کیا تھا پہلے تو آپ نے آج کی بات جس کا ذکر کی ہے وہ سنیری بات ہے کہ اگر آپ کو واقعتاً اللہ تعالی کی تائید اور حمایت حاصل ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے سر اور عزتیں ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہیں تیکھیں جدید معاشروں کے اندر عمر سیت ایامہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اگر آپ مغرب کے اندر ہونے والے انتخابات دیکھیں تو وہاں پر جو ایشیوز کی بات ہوتی ہے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر سیت ایامہ کی بات نہ ہوتی ہو ہمارے ہاں سیت ایامہ کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو اسلامباد میں ہو رہی ہے بڑی بروقت ہے اور خاص طور پر بھبائی امراض چونکہ پاکستان اس کی زد میں ہے اور آپ دیکھیں کہ کرونا ہو یا ڈنگی ہو یا اس طرح کی اور یہ ہماری سیتوں کو متصر بھی کر رہی ہے اور اس کا ہمیں انسانی جانوں کا زیادہ بھی اس سے ہوا ہے تو لہٰذا سیت ایامہ کے حوالے سے جو حکومت سنجیدگی ظاہر کر رہی ہے یقیناً اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منتقیب حکومتوں کو بھی اپنی ترجیہات میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو اس کو ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے اور میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کی سطح پر مدیاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اللہ تھے تو پنجاب کے جو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل تھے دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل تھے انہیں جدید جو سہولتوں سے عراستہ کیا گیا تھا اور بدقسمت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی ایمرجنسی میں بھی جو سہولتے تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی منتقیب حکومتوں کو بھی سیت اہمہ کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت دینی چاہیے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور پرویز بشی صاحب ہم جب صحت کے حوالے سے بات کریں تو سلمان غنی صاحب بلکل درست بات کریں کہ صحت کے شعبے کو ہمیشہ سے ہی بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور پاکستان تو مختلف وبائی امراض کوویٹ کی سیچویشن آئی یہاں پر ڈینگی آیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا اور عالمی ہیلت سیکیورٹی سمیٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک عزاز ہے صاحب جی بلکل جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس ان حالات میں اگر اس طرح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا اچھا امیج جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ صحت کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اور جس طرح کے ہے کہ وبائی امراض آج کل جیسے شدید سردی پڑ رہی ہے اور اس میں فلو نمونیاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ہمارے ہاں صحت کے بے شمار مسائل ہیں جیسے شگر کا مرز بھی ہے یہ امراض ہے یہ وبائی امراض نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کی جب صحت متاثر ہوتی ہے کسی بڑی بیماری سے تو جو وبائی امراض ہیں وہ تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے جو اس طرح سلمان گنی صاحب نے کہا کہ ہم نے صحت کے یعنی ہماری جو معیشت ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو صحت کی سہولت دے سکے صحیح سر لیکن پچھلے دور میں یہ دیکھا ہم نے کہ جو امرجنسی وغیرہ ہے مفت عدویات جو ہیں وہ پھر بعد میں وہ بند کر دی گئیں یہ جو صحت کارٹ کا جو ذکر ہوتا ہے یہ بھی نواز شیف اور شہباز شیف کا آئیڈیا تھا یہ اس کی بہت ضرورت ہے اب جو عام انتخابات آنے والے ہیں جی سر اب میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو چاہیے ہے کہ صحت عامہ کی طرف تعلیم کے ساتھ صحت کی طرف بھی بے پناہ توجہ کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو کانفرنس ہیں وہ پھر جو جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ پھر ہماری طرف دیکھیں گے ہمیں ضرورت ہے کہ وہ بھی مدد کو آئیں ہم اپنی مدد کریں وہ ہماری مدد کریں اس لیے کہ صحت کے اگر مسائل خراب ہوں گے تو یہ صرف ہمارا ملک متاثر نہیں ہوگا پھر آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوتے ہیں اب پولیو کا مرض ہے اب پولیو کے مرض میں دیکھیں پاکستان اور دو ملک ہیں افغانستان جس میں پولیو پھیل رہے ہیں تو اس میں پھر دنیا کو ضرورت ہے کہ ان دونوں ممالک سے اس کا خاتمہ کریں اور وہ بھی مدد کریں وہ تعاون کریں ہم تعاون کو تیار ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کل جہاں نگران وزیراعظم نے کہا کہ یہ سمٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بھی سلمان غنی صاحب بڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف امراض بھی یہاں پر پھیلے پولیو کے جس کا ذکر کریں وہ ایک اور اجلاس میں جو ہے پولیو ٹیموں پر جو ان کے ساتھ ناخوشکوار واقعات ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی افسوسنا کے سر دیکھیں ترقی اور خوشحالی کا عمل جو ہوتا ہے وہ ایک صحت مند قوم کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومتوں کو بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وبائی امراض کی جہاں تک آپ نے اہم بات کیا اور خاص طور پر پولیو پولیو کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک نے ریزلٹس دیئے ہیں اور پاکستان کے بھی ریزلٹس جو ہیں بڑے حوصلہ حفظہ ہیں کچھ علاقوں کے اندر کچھ علاقوں کے اندر اس حوالے سے بعض مذہبی مذہب کو بنیاد بنا کر اس کو حدب بنایا گیا میرا خیال یہ درست نہیں تھا کہ یہ بچوں کے اندر اس مرز کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بینالقوامی برادری نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے اور آپ نے کہا کہ جہاں پر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں لیکن بعد یہ کہ پولیو کے کترے جو ہیں وہ بچوں کو پرانا ان کی صحت کے لیے ناگزیر ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم لوگ جب بچپن میں سکولوں پہ تھے تو ہمارے بازوں پہ آج بھی نشانات موجود ہیں کہ اس وقت جو ہمیں ٹھیکے لگائے گئے وہ ہماری صحت کے حوالے سے کہ وہ جو ایک خاص قسم کے جراسیم جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت صدیباب کر دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں مذہب کی آر لے کر کسی کو ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان کو اپنے سارے مقاصد کا بھی علم ہے تو اس طرح کی جو مہمات اور مہمات پر اثر انداز ہونے کے لیے طاقت کا استعمال ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو خاندگی کی شرح بلند ہو تو پھر اس طرح کے روجانات پیدا نہیں ہو سکتے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں وہ پاکستان کو غیر مصاقم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے کہ دنیا کے لیے وہ مشہل راہو پاکستان بنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ قائد اعظم اور حضرت اقبال کا سوچ اور اپروچ ہی یہی تھی کہ نظریہ کی بنیاد پر بننے والی مملکت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک تجربہ گاہ کی حصیت ہو ہم یہاں پر جو اسلام کے بنیادی حصول ہیں اس پر عمل پہلے ہیں اسلام تو عمل کا محبت کا بھائیچارے کا مذہب ہے اس میں اقلیتوں کے بھرپور دیکھیں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کہا جاتا ہے اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو ایک سکھ شاعر نے کہا تھا کہ سارے عالم کے لیے سائے رحمت ہیں حضور ایک مسلم کا محمد پہ جارہا تو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی تعلیمات کی طرف پہ لوٹ جائیں تو پاکستان امن کا گوارہ بھی بنے گا ہمارے اندر جو بیمارییں وبائی امراض ہیں اس کا خاتمہ بھی ہوگا یہ وبائی امراض کے خاتمے کے جب آپ بات کرتے ہیں یہ صفائی کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر ہم صفائی کو سنجیدگی سے لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں بلکل صرف سیکیورٹی فورسز اور قوم دہشتگردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے پور عظم ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصا ہم جب پاک فوج کی بات کرتے ہیں تو ان کی بڑی قربانی ہے شہدہ کی خصوصا بہت قربانی ہے وطن کے لیے جان دے دینا آپ ہی کے الفاظ مجھے بڑے اچھے لگے تھے جو آپ کہتے تھے ہیں کہ جان دے دینے کا کہنا اور اصولی طور پر صرف تصور کرنا دیکھیں عمر یہ دہشتگردی کا فنومنہ کیسے آیا تھی یہ بنیادی طور پر پاکستان کی جنگ نہیں تھی یہ امریکہ کی جنگ تھی اور نو گیارہ کے واقعات کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو عالمی امیدیں اور توقعات پاکستان اس پر پورا اترا پاکستان نے تو دہشتگردی کے ناسور پر قابو پایا تھا اس کی جڑیں کاٹی تھی اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ دراصل یہ دہشتگردی ہے یہ پاکستان کے معاشی جو صورتحال ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے پاکستان دفاعی اعتبار سے خود نصاری کی منزل پر پہنچ چکا ہے آپ کے دشمن کو اب یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر بری آنکھ ڈال سکے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے کوئی تین چار سال پہلے کوشش کی تھی فروری کے اندر اور اس نے پاکستان کو ازمایا تھا اور پاکستان نے ایسا جواب دیا تھا کہ انہوں نے تو بالا کوٹ پہ شبخون مارا تھا پاکستان نے دن دہارے ان کے تیارے ان کی سرزمین پہ گرائے تھے اور یہ بہت بڑا میسج تھا بلکہ جن کمپنیز کے وہ تیارے تھے اس کمپنی کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے ہماری بھی تظلیل کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ معاشی حوالے سے آگے نہیں بڑھیں گے پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی اور دہشتگردی کا رجان اس کی بنیادی وجوہات ہی یہ ہیں کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان داخلی اعتبار سے یہاں پر استحقام آئے خاص طور پر معاشی استحقام ایک کچھ سالڈ اقدامات ہوئے ہیں دیکھیں بعد یہ کہ یہ آئی ایم ایف سے جو آپ کا معاہدہ ہوئے بیسے تو مرے بڑا اعتراض رہا ہے کہ اس پہ ہم مبارک بادیں دیتے نظر آئے یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ ہم نے اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی ان سہاروں سے ہمیں نکلنے پڑے گا پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالہ مال ملک ہے پاکستان کے اندر ایک ذہین نوجوان نسل موجود ہے ہماری ڈریکشن درست نہیں تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت آئے یکسو ہو سنجیتہ ہو پاکستانی قوم کے ایشوز کے حوالے سے اور خاص طور پر معاشی حوالے سے معاشی حوالے سے آپ آگے کی طرف جائیں گے تو پاکستان بھی مصاکم ہوگا پاکستانی قوم خوشحال بھی ہوگی اور دنیا کے اندر جو پاکستان کا رول ہے پاکستان کا وقار بحال ہوگا ہم ایک طرف تو نوکلئر پاور ہیں دوسری طرف ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا روجان اسی لیے ہے کہ اس میں بنیادی رول جو تھا وہ سی پیک کا تھا سی پیک آپ کے دشمن کو حضم نہیں ہو پایا اور سی پیک کے خلاف ساتھشیں ہوئیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ سی پیک کی سپیڈ اگر آپ دیکھ لیں دوزار سترہ اٹھارہ تک یہ اپنے جوبن پہ تھا آخر کونسی ایسی حکومت آئی تھی جس نے آتا ہے یہ سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم سی پیک کو ایک سال کے لیے محتل کر دیں پھر ایک پرائیم نسٹر تھا جس نے سی پیک کو حدف بناتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر بدنوانییں بے ذابط کی ہیں اسی کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ انہی کے دور میں سی پیک آتھارٹی بنی اور سی پیک آتھارٹی کی پریس کانفرنس مجھے یاد ہے شریف صاحب کی حکومت بنی اور انہیں عدالتی طور پر ناہل قرار دے دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج کل آپ نوٹ نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر جو عدالتوں کے فیصلے ہیں قوم انہیں سرا رہی ہے یہ عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں یہ قوم کے اندر استحقام لاتے ہیں قوم کے اندر اعتباعت پیدا کرتے ہیں اور جو بھی فیصلے عدو انصاف کی بریانت پر ہوں وہ محصر بھی ہوتے ہیں نتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں یہ ایک پاکستان کے والے سے بھی خوشہند ہے اور خاص طور پر اگر پاکستان نے معاشیے والے سے ترقی کرنی ہے تو پھر تمام اداروں کو اپنے مقاصد سے ہمانگ ہوتے ہوئے پاکستان کی ترقی بھی اپنا کردار ادا کرنا اس پر مزید بھی بات کریں گے پرویز بشیر صاحب سے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا موسیقی 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 چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے موسیقی درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیس سنی سب سے گہری ہے شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدہ نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنے جو بھی حبادات تھیں اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویابل کلچرل ہیریٹیش میں جو نو سال ہو جائیں گے ہم نے ان کی شکل نہیں دیا پران فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پر اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا موسیقی پرویز بشیق صاحب دہشت گردی کا صدہ باب کیسے ممکن ہے آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ مکمل ختم ہو سکتی ہے صاحب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہماری جو فوج ہے جی سر وہ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے آگے ہے سینہ سپر ہے اور جو ہے قربانیاں دینے کے لیے بالکل تیار ہے اس میں جو سیویلین گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے اب پچھلی دفعہ پچھلے دور میں تحریک انصاف کے دور میں ایک گروپ افغانستان میں جب وہ ہوا تو ہم نے پھر اپنے جو یہاں کے جو تھے تالبان ان کو کھلی چھٹی دے دی تو وہ دیکھیں نا دہشت گردی پھر پھیلے گی اب بلوچستان کے معاملات ہیں فوج جو ہے وہ تو ہر طرح سے کوشش کرتی ہے لیکن بعض جو ہے قربانیاں دے رہی ہے جی بہت شمار قربانیاں دے رہی ہے اب حتیٰ کہ مطلب وہ جو ہے ہماری جو یہ سردی علاقے ہیں جی سر اب اس میں جیسے پولیو کا مرض ہے جی ہماری جو فوج ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے جی ہم اس کو الیدہ نہیں کر سکتے یہ ہم سوچ لیں جی یہ ہم اس کو بٹھا لیں اپنے ذہنوں میں جی سر اس لئے کوئی سلاب آجائے جی کوئی مسئلہ آجائے اب تو یہاں آگیا کہ معیشت جو ہے جی وہ بھی انہوں نے انہوں نے ساتھ دینا ہے جی ساتھ دینا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ساتھ دینا ہے جی تو دہشتگردی کے لیے یہ جو اب جو منشور آ رہا ہے جی یا یہ جو انتخابی مہم چلے گی جی سر اس میں ہمیں واضح لائن لینے پڑے گی کہ آپ نے دہشتگردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اور دونوں جو سیویلینز اور فوج ہے وہ مل کر کریں اور جو جو بینرل اقوامی یہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو اس طرح استوار کریں کہ دہشتگردی کم سے کم یہاں پر دہشتگردی دیکھیں نا دہشتگردی ہو کیوں رہی ہے ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا ظاہر ہے وہ سیویلین گورنمنٹ جو ہے وہ وہ لائن ایک ڈرو کرے گی جی سر تو سی پیک جیسے انہوں نے بھی ابھی کہا ہے جب سی پیک آیا تو اس سے بھی کچھ لوگوں کو خطرات ہوئے امریکہ ہے یا دوسرے ملک یورپ کے ممالک ہیں وہ بعض ممالک خائف ہیں جی سر پھر ہمارے جو جو عرب ممالک سے تعلقات ہوتے ہیں اس سے بھی بعض ممالک خوف زدہ ہو جاتے ہیں سر اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی مستحقم رکھنی پڑے گی جی سر تاکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ہمارے تہشتگردی کی طرف نہ آئے ٹھیک اس لیے کہ جب ہم معیشت کو مضبوط کرنے جاتے ہیں تو وہ تہشتگردی آپ کو یہ والا زمانہ تو ہے نہیں کہ ہم 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 ایٹمی طاقت ہیں اب ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے اب انڈیا کو تو یہ جورت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بورڈرز پہ جو ہے وہ فوجے لے ہیں اب وہ کرتا کیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے ہوتا ہوا یہاں پر دہشتگردی پھیلاتا ہے تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ نقصہ حاملیں افغانستان کی سرزمین سے سارے وہ ہوتے ہیں مراحل طے ہوتے ہیں اور ہم نے پچھلے دنوں افغانستان سے رابطے کر کے ان کو بتایا بھی ہے ابھی ہم بڑے آرام سے پیار سے اور جس کو کہتے ہیں سیاستکاری اس سے بتا رہے ہیں ان کو کہ بھئی یہ جو دہشتگردی ہے یہ آپ کے ملک سے ہو رہی ہے آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کے ملک سے یہ دہشتگردی نہیں ہوگی طالبان کو ہم کنٹرول کریں گے ابھی جو ہے مولانا فضل رحمان بھی پیچھلے دنوں گئے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کو جلد سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پاکستان نے ایک مضبوط طاقت ہے ایٹمی طاقت ہے اور کوئی ملک زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری جو ہے معیشت جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے معیشت متاثر ہوتی ہے تو عوام متاثر ہوتے ہیں اچھا پھر ہمارا سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہوگا پھر تو اس لیے دہشتگردی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو انتخابی مہم چلے گی اس میں ہمیں واضح کوئی لائن دینی پڑے گی اور فوج کے ساتھ مل کے کہ ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کیسے کرتا ہے؟ جی بلکل سلمان غنی صاحب سیاسی صورتحال پر کوئی بات کر لیں کیونکہ الیکشن ہے آٹھ پروری کو تیاریاں بھی اب نظر آ رہی ہیں ٹکٹو کا بھی اعلان جو ہے وہ کل پاکستان مسلم نگدون نے کر دیا ہے اسی طریقے سے دیگر جماعتیں بھی اپنی تیاریاں کر رہی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ساری صورتحال کو الیکشن کی گہمہ گہمی کو پاکستان مسلم نگدون کی جانب سے جو ٹکٹو کا اجرا کیا گیا لہور کا نہیں ابھی کیا گیا کچھ حلقوں کا بھی ابھی سنے کے ڈیلے ہوا ہے لیکن سارے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمر میں سمیتا ہوں کہ وہ جو خطرات اور خدشات انتخابات کے حوالے سے وہ بات تو ہو گئی ختم اب سنجیدہ پیش رفت جاری ہے انتخابی عمل کی طرف سے ریاستی ادارے اس حوالے سے اپنے اقدامات کر رہے ہیں اصل میں اس میں بنیادی کردار تو پلیٹیکل فورسز کا ہے اور پاکستان مسلم لگ نون پہ بڑا پریشر تھا کہ وہ ٹکٹوں کا اعلان نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کی سطح پہ اپنے ٹکٹس کا اعلان کیا ہے ابھی پی ٹی آئی نے کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کل ان کی اوصلہ افضائی ہو گئی پشاور رائی کورٹ کے فیصلے سے دیکھیں مسلم لگ نون نے جو ٹکٹس دی ہیں میں وہ سارے دیکھ رہا تھا کہ پارٹی کے پرانے لوگوں کو ترجیح ہے اب لیول پلائنگ فیلڈ کا سر گلا نہیں رہے گا میرا نہیں خیال کہ اب وہ کل کے بلے کے نشان کے بعد گلا اور ویسے بھی گلا اس لیے دیکھیں وہ ایک وہ کہتے ہیں چائے کے کپ پہ طوفان جو ہے یہ دو پہلے کاغذات نامزدگی کے عمل کے والے سے جو ایک طوفان بھرپا تھا جو ایک جوڈا پر گینڈے کا سلسلہ ہوتا ان کی طرف سے اسی پرسنٹ ان کے دیکھیں جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ کاغذات مصرف کیے گئے کہ آپ کے یہ جو کمیشنز بنے تھے ٹرگونلز بنے تھے وہاں اسی پرسنل لوگ کے کاغذات قبول ہو گئے کوئی ایسی بات نہیں ہو تو یہ بلے کے نشان بھی بلے کے نشان پہ بھی میں ایک بات بتاؤں دیکھیں اے پلٹیکل پارٹیز کے الیکشن کوئی آئیڈیل نہیں تھے باقی کے ان کا اس لیے مسئلہ بنا کہ خود ان کی پارٹی کے بنیادی لوگوں نے چیلنج کیا تھا اور ابھی میرا خیل الیکشن کمیشن بھی شاید جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی اعتبار سے کسی بھی پارٹی کو اس کے نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا جاہا تھا کہ مسئلہ بھی نون کی ٹکٹس کا اعلان ہوئے آج تمام اخبرات میں خبریں لگی ہیں کہ اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں جو بنیادی رول تھا اور بڑا رول تھا وہ نواز شریف صاحب کا تھا اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کینڈیٹس سے پتا چل رہا ہے چونکہ نائنٹی پرسنٹ کینڈیٹس پرانے ہیں اور اس کا مطلب وہ نون لیگ کے عزمدہ لوگ ہیں کچھ جگہوں پہ انہوں نے چینجز بھی کی ہیں دانیال عزیز صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ وہاں کی وہ ایک مقامی لڑائی کو انہوں نے ایک قومی لڑائی بنانے کی کوشش کی ہے اور پارٹیز یہ اس طرح کی بات برداشت نہیں کرتی ہیں ایک شخص سے جو لالا موسیٰ سے ہیں چودری جعفر اقبال جی سر وہ بڑا کمیٹڈ آدمی تھا پارٹی کا اور میں حیران ہوں کہ پارٹیز کے اندر اب ایسی صورتحال بن گی کہ میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اس نے کہا کہ میری پارٹی نے جو بہتر سمجھا ہے جی اے میں وہیں کھڑا ہوں جی تو بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو پارٹیز کے اندر ہوں وزہ داری نہیں دیکھیں ایک تنظیمی ایک اہلیت صلاحیت اس شخص میں تھی اس یہ کہ وہ ایک نظیاتی آدمی تھا اور میں حیران ہوا اسے بات کر کے اس نے کہا جی میری پارٹی کا فیصلہ ہے نا میری پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے بھی درست ہوگا پارٹی کے لیے بھی درست ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کو اگر آپ نے مضبوط بنانا ہے پھر پارٹی سے بابس کی کو جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا یہ جو اپرچنیسٹ ہیں یہ ہر دور کے اندر ہوتے ہیں یہ جو الیکٹیبلز کا لفظ آیا دیکھیں الیکٹیبلز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں عمر یہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں پندرہ بیس ہزار ووٹ والے اصل پارٹی ووٹ ہی ہوتا ہے دیکھیں پارٹی کی سٹنٹ ہوگی تو پارٹی اس سٹنٹ کے مطابق اپنے پروگرام اور منشور پہ بل پیرا ہوگی اور میں مسلسل اس انتخابی کمپین میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن جو ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی بورڈر میں جی کہ ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ معاشی صورتحال معاشی صورتحال بہتر کیسے ہوگی ایک مضبوط حکومت آئے جی ایک مضبوط حکومت ایسی آئے جو معاشی حوالے سے یکسو ہو اس کے پاس قابل عمل ایجنڈا بھی ہو اور اس کے پاس ایک اچھی ٹیم بھی ہو جی اور اچھی ٹیم اور قابل عمل صبح پہ آپ عمل پیرا ہو کے دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے اور جب تک کہ بلکی محیشت درست نہیں ہوگی عام آدمی کی محیشت بھی بہتر نہیں ہوگی پاکستان کے لوگ اس وقت مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جل رہے ہیں یہ تو پانچ سال پیچھے تجربہ ہوا نا کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا پاکستان کے عوام تو ہمیشہ اپنا حق کے رائے دائی ایک پولیگر سٹیشن پہ آکے پاکستان کے سحصدانوں کے اسپورت کر دیتے ہیں جی سر وہ ایک اعتماد کرتے ہیں اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پلچانی چاہیے اور ساڑھے تین سال کی حکومت آپ دیکھ لیں ایک نیا تجربہ پاکستان میں ہوا کہ جی وہ دو پارٹیز کو ٹارگٹ کر کے ایک تیسرا تجربہ جتنا نقصان اس دور کے اندر ہوا ہے بین آپ کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کمپین سے پہلے دوزار اٹھ بین کہتا تھا کہ اس شخص سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی اور اس نے خود مان لیا کہ میرے پاس تو تجربہ ہی نہیں تھا بھئی آپ کی نا تجربہ کاری نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پنچایا اور پھر قومی سیاسی بدقسمتی دیکھیں کہ جن کو جس شخص کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا آج کل نو مئی کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے کہ نو مئی کے واقعات پہ جو جمعہ دار ہیں کہ نو مئی کے واقعات صرف پاکستان کی ریاست کو ٹارگر نہیں کیا گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور ان اداروں کو حدف بنایا گیا جن کا نام سن کے آپ کا دشمن خوف کھاتا تھا جی ان کی ٹانگیں کام پتی تھیں دشمن نہیں سوچ سکتا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ دن دہارے جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ میں وہ شخص ہوں میں نے ساری زندگی سیاسی رپورٹنگ کی ہے آپ کو کبھی بھی کسی پولیٹیکل فورس کو ڈیمج نہیں کرنا چاہیے لیکن جو پولیٹیکل فورس ملک کے اندر دیکھیں بعد ہے کہ میں سمجھتا ہوں اصل مائنڈ سیٹ کو پکڑنا چاہیے کہ وہ مائنڈ سیٹ یہاں تک کیوں آیا پاکستان کے اس ریاستی ادارے کو ابھی آپ جو بات کر رہے تھے میں رات مجھے بڑا افسوس ہوئے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ہمارے دو جوان جو ہے شہید ہوئے دہشتگردی کے بارے سر یہ اتنے خوبصورت نوجوان بلکل بات یہ کہ آپ ان کے چہرے دیکھیں چھوٹی چھوٹی داڑی ہیں ان کی اور یہ قربانیوں کی تاریخ رکم کر رہے ہیں لیکن بعد ہے کہ آپ فوج کو ٹارگٹ کرتے رہے ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگر کوئی ڈکٹیٹر آیا تھا اور پھر یہ کریڈر بھی پاکستان کی کوٹس کو دینا چاہیے کہ وہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں پر با مقصد جمہوریت کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ کو لاک اقتدار پر مسلط کر دیا جائے اور آپ سمجھیں کہ میں جو چاہوں گا کروں گا یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کی بنیاد پہ تھا پاکستان کی فوج سے ہمارا دشمن خوف کھاتا تھا اور جو لوگ دیکھیں میں اپنا عمر ہمیشہ کہتا ہوں تین کٹیگریز میں دہشتگردی ہوتی ہے کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ پٹاکھوں شٹاکھوں والے اس میں تنظیمیں جب آپ کی سکورٹی ہزاروں کو ٹارگٹ کرے اس حوالے سے آپ کو ہنڈر پرشنٹ سو ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا دشمن ہے چونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ جب تک آپ پاکستان کی فوج کو کمزور نہیں کریں گے پاکستان کو آپ کمزور نہیں کر سکتے اور ابھی پرویس صاحب نے بھی جو بات کیا وہ بات بلکل درست ہے کہ فوج کا کام تو آپ کی جغرافی سردوں کا تحیم تھا آئین پاکستان کی تا ہے پھر ایک دہشتگردی کی جنگ ہے دہشتگردی کے حوالے سے ایک بڑا اور بنیادی رول ادا کیا ہے جب عالمی دہشتگردی کی جنگ تھی تو عالمی دنیا پاکستانی فوج کو سراتی تھی پاکستان کے اندر جب معاشی صورت پیدا ہوئی تو اب بڑے اور بنیادی فیصلوں میں فوج بھی آپ کی سیولین لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہماری فوج کا اس خطے میں ایک اثر سوخ ہے خاص طور پر مشرق وستہ میں فوج کے سربراہ کو اور فوج کو اہمیت دی جاتی ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی فوج بھی نظریاتی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ وہ اتحاد تنظیم اس کے بعد جہاد پہ یکسوی کے ساتھ کاربند ہے تو بات یہ کہ دہشتگردی کا صدباب کرتے ہوئے معاشی حوالے سے آگے بڑھنے میں پاکستان کی پلٹیکل فورسز کا اہم رول ہے اب انہوں نے کہا کہ انتخابی کمپین میں دہشتگردی میں سمیتا ہوں کہ آپ معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں دہشتگردی کا خود ہی کلہ کمہ ہوگا اور وہ جو دہشتگردی کرواتے ہیں وہ کل لوگوں کو علاہ کر دیکھیں سہولتکار پاکستان میں سے ہوتے ہیں سہولتکار کون بنتے ہیں ہمارے بے روزگار نوجوان جب آپ ان کو روزگار دیں گے جب بلوچستان کے اندر سے حساس محرومی ختم ہوگا چاروں صبحوں میں ترقی اور خوشالی کا عمل تیز ہوگا تو دہشتگردی اپنی موت خود مر جائے بلکہ سر کیا کہیں گے پاکستان مسلمک دون کی جانب سے کل جو ہے وہ ٹک ٹوک اعلان کر دیا گیا لاہور کا بھی الان نہیں کیا میں اس پر آ رہا ہوں پہلے آپ نے پہلے کہا کہ لیول پلئنگ فیلڈ تو مل گئی وہ بلے کا نشان ملا جی تو علی زفر صاحب نے کہا کہ ہم تو جیت گئے یعنی لیول پلئنگ فیلڈ سے وہ آگے نکل گئے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے مخالف بات کہہ دے گا فوراں کہیں گے دیکھیں ملے اس طرح کی الزامات پہ تو تو بات یہ ہے کہ بلے کا نشان جو مل گیا ان کو میرے اپنے خیال میں یہ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ جب آپ ایک گیپ چھوڑتے ہیں اور ایک مظلومیت کا تاثر آتا ہے تو آپ جو مقابلہ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے اب ہوگا کیا اب میدان میں آئیں کہ آپ کو لیول پلئنگ فیلڈ سے میرے خیال زیادہ مل گیا ہے جو کچھ آپ چاہ رہے تو اس سے بھی زیادہ ملے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ نو مئی کے نو مئی کے واقعات کے بعد ان کو لیول پلئنگ فیلڈ ملنا یہ 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 بھی ایک ہماری ایک میں کہتا ہوں کمزوری ہے اس میں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے سیاست سے تجاوز کیا جمہوریت سے تجاوز کیا سر تو اس کی سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھی لیکن ابھی تک وہ گھومگوں کی کیفیت میں ہیں تو اب جب سامنے آئیں گے پہلے سوالات کچھ اور تھے جو ان سے کرنے والے تھے اب سوالات یہ ہوں گے کہ جب آپ ساڑھے تین سال رہے ہیں تو آپ نے معیشت کو سبھالا دیا کہ اور پیچھے کیا جی سر آپ نے سی پیک کو آگے بڑھایا کہ پیچھے کیا جی دہشتگردی کو آپ نے فروغ دیا کہ آپ نے ختم خاتمہ کیا اس کا تو ان سوالوں کے جواب کیا ہوں گے سر آئی ایم ایف کے پاس آپ جائیں گے اب جو وہ کہیں گے منشور دیں گے تو وہ منشور جو دینا چاہیں گے اس پہ عمل وہ لوگ یقین کریں گے کہ بھئی میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کرلوں میں ایک کروڑ جو ہے نوکرییں دوں پچاس لاکھ گھر دوں آپ یقین کرے گا جی پہلے اگر یہ والا بلے کا نشان کا جو مسئلہ ہوتا یا ان کے اوپر مظلومیت کا تاثر رہتا تو پھر یہ سوالات جو تھے یہ پیچھے چلے جاتے سر اب میرا خیال ہے کہ سوالات مسلم لیگ یا پیپرز پارٹی جو بھی جماتے ہیں ان کے سوالات اور ان کے سوالات سوالات وہی ہوں گے معیشت کے حوالے سے ہوں گے دہشتگردی کے حوالے سے ہوں گے یہ سوالات نہیں ہوں گے کہ ہم سے یہ ہمارے کاغذات چھین لیے گئے ہمیں بلے کا نشان پرپیگنڈا ہمیشہ جو ہے منفی پرپیگنڈا جو ہے منفی پرپیگنڈا اب نہیں اتنا ہو سکے گا اب اب یہی ہوگا کہ نواز شریف نے اپنے زمانے میں کیا کیا دہشتگردی کا خاتمہ کیا بجلی کا جو بوران تھا اس کو دور کر دیا معیشت کو آگے بڑھایا 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی سر ہاں اس کو آگے معیشت کو آگے بڑھا دیا خارجہ تعلقات میں کیا آپ نے کیا انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقاتے اور عرب ممالک کے ساتھ کیسے تعلقاتے ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو پاک فوج کا جو ایمیج ہے جی سر وہ بڑا زبردست ہے ہے ابھی بھی لیکن انہوں نے نو مہی کو واقعہ کر کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اس معاملے میں ڈیفینسیف کر دی ہے جھگ رسائی ہوئی ہے جھگ رسائی ہوئی ہے بلکل کہ مطلب اب ہم جو ہے غزہ کے میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا تحفظات رکھتے ہیں کہ ایسا میرا خیال ہے کہ سیویلین گورنمنٹ آئے گی جی تو وہ اس معاملے میں بہت آگے جائے گی ابھی ہم پیچھے ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ جی یہ جو ٹکٹس سیر اسی ان ٹکٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے پاکستان مسلمی گون کے حوالے سے لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا اسی موضوع پر آتے ہیں سیر ٹکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے اس جدید دور میں ٹکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کر سکتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی نئی دنیا کی دنیا کی انہی نیو نیویشنine کنالوجی چندامی سار سر سکتے ہیں تisés وز شروع سار وس جذا قان twinی سار سپر موسیقی اس شروع ٹکنی سارس بوستان اس قانم موسیقی 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 اور تحریک انصاف کے بارے میں ابھی یہ ہے کہ مسلم لیگ کا دو ہزار اٹھارہ کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ بھائی کامیاب ہوئے تھے اور اتنی دشواریوں رکاوٹوں کے باوجود اور دیکھیں پنجاب میں جو سنگل جو میجارٹی ہے وہ انہی کو ملی تھی وہ تو بعد میں پوری کی گئی پنجاب کے دور کے حوالے سے بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو پیسی آئی کے سردار عثمان بزدار اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور کو بات کریں تو وہ تاریخ ترین دور اور جبکہ شہباز شریف کا دور دیکھیں تو وہ ایک سنہری ترین دور جو ہے وہ تو جب آپ الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو آپ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو تائین کرنا کہ یہ شہباز شریف کی کامیابی کی وجہ سے پنجاب میں یہ مکمل کامیابی ہوئی ہے یا نواز شریف کی کامیابی کی وجہ سے یہ پنجاب سمبلا ہوئی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی جو شہباز شریف نواز شریف دونوں کی جو جوڑی ہیں وہ بڑی مکمل کامیاب ہیں اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اب جو آئندہ سیٹ اپ بننے جا رہا ہے تو وہ کیا بنے گا اگر بنتا ہے ان کی ابھی تو تحریک انصاف کے بارے میں دیکھ لیے ہیں کہ ون تھرٹی میں اب یاسمین راشد کو مل گئی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا ون تھرٹی کے حوالے سے کہ نواز شریف جہاں جا رہے ہیں یہ نواز شریف کا ہلکہ ہے یہاں پر کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہاں پر ناکامی ہوئی ہو یہ جو کلسوم نواز نے لڑا تھا دوہزار سترہ میں تو وہ یہاں پر بلکل تھی نہیں موجود ہی نہیں تھی کاغذہ جمع کر آئے اور ان کو بیماری کا قطع لگا تو چلی گئی تھی تو یہاں پر بڑی مایوسی سی ہو رہی تھی کہ اس وقت ان کی بیماری کا بتایا نہیں گیا تھا تو کیا ہوگا تو ایسا بھی ہوا کہ جب بھی شکست دی گئی یہاں پر جو ہے ڈاکٹر یاسمن راشد پھر اس کے بعد جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو اس وقت میں اس حلقے کا اتفاق سے ہوں تو مجھے معلوم ہے بعض چیزوں کا کہ کس کو کسی دھمکیاں دی گئیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا تو لیکن ایک جماعت بھی سامنے آئی اس کے بھی اچھے خاصے ووٹ جی وہ اس میں کاؤنٹ ہوئے جی لیکن پھر بھی کامیابین کی ہوئی جی تو اس وقت میرا خیال ہے کہ نواز شیف کے بارے میں یہ کرنا سوچنا کہ اس میں کوئی پرابلمز ہوں گی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں پرابلمز ہوں گی اور باقی جگہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہی مشکل مراحل سے گزر کے پاکستان پنجاب میں اور لاہور میں تو سیٹے بہت اچھی خاصی سیٹے لے گئے ہیں لاہور میں ابھی پاکستان مسلمی نون نے ابھی تک نہیں کیا بلاول بھٹو بھی لاہور سے ہی الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں استحقام پاکستان پارٹی اور باقی سیاہ تمام مکم سیاسی جماعتوں کو کیسے دیکھنے سے دیکھیں جو بلاول بھٹو ہیں ان کا اپنا جو ہے ویجن وغیرہ اچھا ہے اور گفتگو بھی مطلب مزیدار کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ابوہر حاصل ہے اردو میں مگر وہ جس طرح بھی کرتے ہیں چارمنگ ہوتی ہے گفتگو بڑی اچھی لگتی ہے جس لہجے میں بھی وہ بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جمہوریت کے جو جو اصول ہیں ان کو سمجھتے ہیں وہ اور لیکن جو ماضی ہے ان کے ساتھ جھڑا ہوا ہے آصف زرداری صاحب کا جو ہے جس طرح انہوں نے بلوچستان میں حکومت ہٹانے میں کردار ادا کیا پھر سینٹ میں جو کیا وہ چیزیں جھڑی تو ہوئی ہیں نا اور پھر یہ ہے کہ سندھ کے جو معاملات ہیں اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی سندھ میں پنجاب سے زیادہ ترقی ہو گئی کہ نہیں لہور جو ہے جس طرح کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کراچی کو میں لہور جیسا جی بناوں گا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لہور بہتر ہے لہور میں اورن لائن ٹرین چل رہی ہے جی میٹرو بس چل رہی ہے جی سہت کے بہترین اب وہ اپنی مثال دیتے ہیں مگر معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم میں نے دیکھا نہیں جا کے تو لیکن جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ بھی شہباز شریف نے بہترین کرتی تعلیم کے بارے میں ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے جو تعلیمی یہاں پہ کانفرنسیں وغیرہ ہوتی تھی جب میڈرز دیئے جاتے تھے میں وہاں جاتا تھا تو میں شہباز شریف کو دیکھتا تھا نکل مافیا کا بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا نکل مافیا بوٹی مافیا سٹوڈنٹس کو جو لیپ ٹاپ دیئے تھے وہ ایک بڑا زبردست کریٹ ہے شہباز شریف کمال کی مطلب یہ دانش سکول ہے دانش سکول بلکہ اس کا اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے آپ کے محلے دار جو آخر سٹوڈنٹس میں لگانے والا تندور میں کام کرتا تھا اس کو آپ دیکھیں اس نے پوزیشن حاصل کر لی تو اس بارے میں ان کا جو ویزن ہے وہ دیکھیں آپ کتنی اچھے اچھی سوچ ہے کہ تعلیم سے شروع کرو بلوچستان کے بچوں کو مجھے یاد ہے میرے پورٹنگ کر رہا تھا تو موڈل ٹاؤن میں بلا کے ان کی بات سنتے تھے ان کی تلخ سوالات کے جوابات بلوچستان سے جو آتے تھے بالکل بلکل یاد ہے مجھے اور دیکھیں کتنی بڑی یہ ہم مہانگی پیدا کرنا ہے بینرل سبائی اور قومی ستہ پر تو مطلب کہ آپ نے یہ پیدا کیا کہ وہاں سے بلا کے سین سے بھی آتے تھے پھر یہ جو ہے مری میں لے کے جاتے تھے جو ٹاپ انہوں نے کیا ہوتا تھا امتحانات میں پھر مری میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا باہر بجوائے اور جو بچیاں جو تکریریں کرتی تھی وہ جو بتایا کرتی تھی کہ ہم ان گھرانوں کے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے تو تعلیم جو ہے ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا پولیو کا یہ کہہ رہتے کہ یہ جو ہے مذہب تو مذہب کے میرا خیال ہے کہ یہ آڑ لی گئی ہے یہ دہشت کر دی ہے یہ خوندگی کا ہو سکتا ہے مسئلہ سیر سیر بلکل ٹھیک ہے پرویز بشیر صاحب بڑی زبرداز بات کر رہے تھے لیکن ہم سیاسی باقی جماعتوں کی صورتحال کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایم پیو ایم استحقام پاکستان پارٹی پیپلز پارٹی سندھ کی سیاسی صورتحال بلوچستان کی صورتحال سر آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے سر دیکھیں عمر ایک بات تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لاہور کے اندر سے آ کر الیکشن لڑنا پیپلز پارٹی کی پنجاب اور خصوصاً لاہور میں سنجید کی قسم ہوتا ہے ایک نیشنل پارٹی تھی وہ صوبے تک کیوں محدود ہوئی یقیناً انہوں نے اپنی پولیسی پر نظر ثانی کی ہوگی وہ لاہور کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور میرا خیال ہے جب انتقابی کمپین چلے گی تو لاہور کا حلقہ این اے ون ٹو سیون ضرور ڈسکس ہوگا بلکل ہوگا سر بلوچستان کی بات کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے والے سے یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بلوچستان خود گئی نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب یہ وہاں پر گئے جی اے بلوچستان کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارا صوبہ ہے اور سب سے بڑا صوبہ اور ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ بلوچستان کے اندر احساس محرومی رہا ہے اور اسلام آباد کا اس حوالے سے کوئی بڑا مصبت رول نہیں تھا لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بلوچستان کو ڈسکس کر رہے تو بلوچستان کے اندر احساس محرومی کے خاتمے میں بڑا کردار وہاں کے پولیٹیشنز گئے وہاں سے پرائیم نسٹر بھی بنے ہیں چیم نسٹر گورنر انہیں وسائل بھی مہیا ہوتے رہے لیکن وہ وسائل وہاں پر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں استعمال نہیں ہوئے اور وہ کہاں گئے میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہے دوسری بات آپ نے استحقام پاکستان پارٹی کی کیا دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جب ٹکٹ سامنے آئی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کون سے امیدوار جو ہیں نواز شریف صاحب کی ہیں اور کون سے شہباز شریف صاحب کی ہیں اس لیے کہ سولہ ماہ کی حکومت کے دوران شہباز شریف صاحب سولہ جماعت جو ایک الائنس تھا اس کے سربراہ تھے پرائم نسٹر بنے انہوں نے اپنے تعدیوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے استحقام پاکستان پارٹی کو جمعیری طلاعات ہیں کہ چھے قومی اسمبلی کی اور گیارہ صبح اسمبلی کی نشستیں انہوں نے فائنل کر دی ہیں لاہور کے ایک ہلکہ ہے اپنا مارل ٹون کا جہاں سے میاں نمان اور آن چودلی کے درمیان وہاں پر ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں آپ پولٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا آج کے پاکستان میں جہاں پر سلکتے ہوئے مسائل ہیں ان کے پاس کوئی قابل عمل حل ہے ابھی جن کریڈٹس کی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے پولٹیکل پارٹیز کے پاس یا منتقی حکومتوں کے پاس کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے ہونا چاہیے آج آپ دانلش سکولوں کا ذکر کر رہے ہیں سی پیک کی بات کر رہے ہیں آپ کے انڈر پاسیز کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی جب وہ عثمان بزار صاحب کا ذکر کیا ہے تو شہباز شریف صاحب کو تو سب سے بڑا کریڈٹ خود عثمان بزار نے چیم منسٹر بنتے ہوئے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھا ان کے علاقے میں ایک مائی نے کہ آپ تو اتھے کی لگیاں ہیں انہوں نے کہا پنجاب اور شہباز شریف لازم مشروع تھے اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب گورنبل صوبہ ہے اور پنجاب کو گورنبل صوبہ بنانے میں اس لیے کہ جب لیڈرشپ کھڑی ہو نا اور چیک ہو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی سے وہ ڈیمج ضرور ہوئے لیکن اس شخص نے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا ہے کہ وہ بڑا امبرسنگ صورتحال تھی اور بدقسمتی یہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سے کہ جی پاکستان دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں پاکستان سری لنکا بنے جا رہے ہیں اور کتنی کوفت کی بات ہے میں نے وہ ان کا بیان اخبارات میں پڑا کہ اگر میں آئی ایم ایف کی آپ کو شرائط بدا دوں تو دن میں تارے نظر آئے ہیں کتنا پریشر ہوگا آج تو پاکستان میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان دیوالیاں بنے جا رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بنے جا رہا ہے ہم نے آگے جانے پاکستان دیکھیں پاکستان نے تا قیامت قائم رہنے اصل فقدان رہا ہے وہ لیڈرشپ کا لیڈرشپ کتنی ذمہ دار تھی لیڈرشپ کے ساتھ تک گورنیبل تھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پلیٹیکل پارٹیز دلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی پاکستان معاشی حوالے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا سر جماعت اسلامی کی الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں اور دیگر دیکھیں دو پارٹی جماعت اسلامی کراچی کی جب سیاست کا ڈسکرز کر رہے تھے کہ جی ایمکو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان وہاں پر ایک مفہمت ہوئی ہے جی سر میں میں نے کراچی کی سیاست تھوڑی سی جانتا ہوں اس لیے کہ جب ٹیک آف کر رہے تھی ایمکو ایم ایمکو ایم متوسط طبقے کی پارٹی تھی لیکن انہوں نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا وہ کراچی کے عوام بہتر جانتے ہیں وہاں پر ایک آئیڈیل صورتی ہے جماعت اسلامی نے تاریخی تھی ڈسٹر گورنمنٹ میں ان کے دو میرز جو تھے عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان جس کی ان کے مخالف بھی انہیں سراتے ہیں تیکھیں کارکرت کی وہی ہوتی ہے جسے مخالف سراتے ہیں آج بھی کراچی کی سطح پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ ڈسکس ہوتی نظر نہیں آ رہی تیکھیں ریل پارٹیز ہیں وہاں کی تو بات یہ کہ وہاں پر ایمکو ایم اور مسلم لیگ نون کا الائنس تو بن گیا لیکن مجھے وہ اس حد تک نتیجہ خیز ہوتا نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ ایمکو ایم کا ووڈ جو ہے مسلم لیگ نون کو نہیں پڑے گا اور شہباز شریف صاحب کی جس جو سیٹ ڈسکس ہو رہی ہے وہ این اے ٹو فور ٹو ہے یہ پہلے ٹو فور نائن ہوتی تھی شہباز شریف صاحب چند سو ووٹوں سے آ رہے تھے فیصل وارڈا سے جی اور اب وہاں پر وہ مصطفیٰ کمال صاحب پرویز وشی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سر جی جی وہ ہارے نہیں تھی میرا خیال ہروایا گیا تھا جس طریقے سے دیکھیں اس وقت شہباز شریف تھا جسے پانچ جگوں سے جتوانہ تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ آج نہیں کریں گے دس دن بعد کر لیں دس ماہ بعد کر لیں ہم لوگ سیاستانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں بڑا آسان کام ہے آخر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص کو مسلط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا اس شخص کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ ابھی پنجاب کی بات کر رہے تھے مشکل صورتحال میں پلیٹیکل فورسز اور پلیٹیکل کارکن وہ پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اصل کریڈٹ کس شخص کا تھا وہ تو جیل میں بیٹھا تھا وہ تو پاکستان آیا اپنی بیٹی کو انگلی کے ساتھ لگا کے اسے پتا تھا کہ میں نے آنے کے بعد اڈیلہ جیل کا مہمان بننا ہے تو وہ چلا گیا لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے آکے جیل بھوکتی جب کمپین چل رہی تھی تو وہ جیل کے اندر کھڑا کرتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی پلیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں اسے محصر ہونا چاہیے جاندار ہونا چاہیے ان کے پاس قابل عمل پروگرام ہونا چاہیے تب ہی ہم اس بورانی کفیت سے اور ایجانی کفیت سے نکل پائیں گے بہت بہت شکریہ سر ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کی باتیں تو بڑی زبردست خوبصورت ہیں تحضیح بھی بڑی زبردست ہیں لیکن ٹائم پروگرام کا ختم ہو رہا ہے سلمان غنی صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی پرویز بشیر صاحب آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی آپ کا بھی صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام میں پاکستان میں جو عالمی ہیلس سیکیورٹی سمیٹ کا انقاد ہو رہا ہے اس پر ڈسکشن کی گئی پروگرام میں جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی پاکستان مسلم نکدون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو تحریک سیکام پارٹی ہو ایم کی ایم ہو جماعت اسلامی ہو تمام ہی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے متحرک ہیں اور ایک بات بالکل درست ہے کہ جو ایک سیچویشن ہے اب یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اور ہم جب اس کی گہمہ گہمی بھی دیکھتے ہیں موسم تو تھنڈا ہے لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ آپ کو گلیوں چرہوں پر ایون ڈرائنگ روم میں بھی جو ہے وہ پولیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے کسی پارٹی نے ابھی جیسے پاکستان مسلم اگنون نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا لاہور کا ابھی نہیں کیا تاہم اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا کچھ مقامات پر نہیں ہوا یا جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں بس ایک ہی بات کروں گا ووٹ جو ہے وہ ایک پاور ہوتی ہے اس کا استعمال ضرور کیجئے گا آٹھ فروری کو مجھے اجازت دیں دیکھتے رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویشن نیوز